جمہو کشمیر کی بات کرے خاص کر کشمیر کی بات کرے تو ہر اگ ازلا سے اچھی خاصی ووٹنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنا رجحان دیا اور لوگوں نے میڈیا سے بھی بات کی کہ وہ کیوں باہر آ رہے ہیں وہ کیوں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں نوجوان سے لے کر بزرگ بھی مرد سے لے کر مرد و زن بھی جو ہے وہ گھروں سے باہر آ کے الیکشن میں انہوں نے پاٹسپیٹ کیا اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کیوں وہ باہر آ رہے ہیں کیوں وہ ووٹ اپنا دے رہے ہیں اپنے نمائندے کا انتخاب کر رہے ہیں ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے آج ووٹنگ ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہتر ہے یہ کہ آج جو ڈی ڈی سیلیکشن انتخاب ہو رہے ہیں یہاں پر اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آج لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے ہو گراؤنڈ لیول پر کچھ ہو اس سے پہلے بہت کچھ لوگوں نے سفر کیا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو آج ڈی ڈی سیلیکشن ہوا ہے اس وجہ سے شاید لوگوں کو امید ہے کہ اس وجہ سے کچھ آپ نے بہتر ہوگی جی جی میں نے موڈ ڈالائے بھی جی یہ جو یہاں گریب عوام ہیں ان کے لیے کچھ کوئی فائدہ پہنچے ان کے لیے کچھ بندہ کوئی کھڑا ہو جائے وہ ان کے لیے کوئی کام کرے آج ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈڈ ڈی ڈڈ 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 ڈ� مہرد یسن بناویں مگر گوھر میرے کو اس کنتی یسن کا تیوز پروگرام بناویں اس نے مہتاج روز ہوا ہم نے کنڈیٹ چن لیا ہے انشاءاللہ آپ نے کنڈیٹ کو ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ وہ بہت عادل ہے اور وہ لوگوں کے ختم کریں گے ہم انہی کے ساتھ چلیں گے ان کو وہ ڈالیں گے کنڈیٹ اہم ہے یا پارٹی اہم ہے کنڈیٹ اہم ہے پارٹی کیا ہے آگر پارٹی کوئی بھی ہوگا کنڈیٹ نہیں ہوگا تو ہمارے کام کول کریں ہم نے چل لیا ہے کنڈیٹ اپنا یہاں تباہی ہے دنیا کی یہاں صورت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حساب ٹھیک ہونا چاہیے سڑکے ہونے چاہیے پانی بجلی ایک دن بجلی آتی ہے دوسرے دن ہوتی نہیں ہے آپ نہ کوئی ہے نہیں ہے یہ کوئی آواز ٹھائے کش کرے ہماری کوئی سنتا نہیں ہے ناظرین بات انتخابات کی ہو رہی ہے ڈی ڈی سی کے پہلے مرحلے کی آج چناؤ ہوئے اور لوگوں نے اچھا خاصا ورڈک دیا لوگوں نے ووٹ دیا لوگ گروں سے باہر آئے کڑاکی کی تھنڈ تھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا ووٹ دیا اور اپنے نمائندے کا انتخاب کیا کئی نہ کئی سیاسی لیڈران نے بھی اس پہ بات کی اور اپنا رج عمل پیش کیا ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سابقہ وزیر عمر عبداللہ نے لوگوں کا باہر آنا اور آج لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کا ووٹ کرنا اس کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہی نہ کہی جو مختلف لیڈران ہیں وہ اپنی جیت کے دعوے پیش کرتے ہیں اگر پورے ہم کشمیر صوبے کی بات کریں تو اچھا خاصا پرسنٹیج دیکھنے کو ملا اچھا ورڈکٹ ملا جس طرح ووٹ کاسٹ ہوئے میرے سینئر ساتھی سنم اجاز میرے ساتھ برائے راست چڑے ہیں کیونکہ الیکشن پہ آج ان کی نظر رہی صبح سے یہ لگاتار الیکشن پہ نظر بنائے ہوئے تھے تو کس طرح یہ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ ہر ایک اجازلہ سے کس طرح کے ووٹنگ ہوئی ہیں اور ایک بڑی بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا ضرور کہ پر امن طریقے سے آج کی جو پولنگ ہوئی ہیں یہ پورے کشمیر صوبے کی ہم بات کریں جمہور کشمیر کی بات کریں سنم لوگوں نے ووٹ دیا لوگ گھروں سے باہر آئے کڑاکی کی تھنڈ کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا اپنے نمائندے کو چنا ہے لوگ کیوں باہر آئے کیوں ووٹ دیا کیونکہ آپ الیکشن کور کر رہے ہیں کئی سالوں سے آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں ہم نے اس طرح کا روجہان اسمبلی الیکشن میں نہیں دیکھا جس طرح آج روجہان دیکھنے کو ملا کیسے آپ ان الیکشن کو دیکھتے ہیں لوگوں کا باہر آنا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلکل یہ جو روف ہم بات کریں لوگوں کا باہر آنا حق کے رائے نہیں لوگوں کو ملا ہے تو اس کے استعمال کے لیے لوگ باہر آئے اور آج جس تعداد میں لوگ باہر آئے اس نے سیاسی تجاز نگاروں کو اس سیاسی پنٹوں کو حیران بھی ضرور کیا ہوگا پریشان بھی ضرور کیا ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بڑگام کے کئی علاقوں میں پچھلی بار جب انتخابات ہوئے تھے ہم ان کو کور کرنے گئے تھے بہت سے پولنگ بوتھو پہ تب ہم نے دیکھا تھا زیرو پرسنٹ ووٹ پڑا ہے لیکن انہی پولنگ بوتھو پہ آج اچھی خاصی تعداد میں لوگ آئے تھی اس کی دو وجہ آتے ایک وجہ جو پہلے سابظائر ہے لوکل لیول کے امیدوار ہیں چھوٹے چھوٹے جو بلوک لیول کے امیدوار ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں جو امیدوار آئے ہیں تو ان کا ایک انفلنس رہتا ہے اس انفلنس کی وجہ سے لوگ باہر آئے ایک وہ ہے اور دوسرا جس طریقے سے پچھلے کافی وقت سے جو دوزار انیس کا پانچ اگس کی تاریخ دی اس کے بعد جو یہاں کی ہسٹری بدلی ہے اور اس ہسٹری بدلنے کے بعد ایک خوف کا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے چاہے وہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہو چاہے یہاں کی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہو چاہے وہ یا جو سچویشن گراؤنڈ کی کیا ہو اس ماحول میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم نے اگر اس وقت ہم پیچھے رہے تو کہیں نہیں کہیں ان کا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ نقصان پچھلے پنچائتی انتخابات میں بھی لوگ دیکھ چکے ہیں پنچائتی انتخابات میں لوگوں نے دیکھا لوگوں نے حصہ نہیں لیا امیدوار نہیں آئے اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ آئے تو ان کی جو قابلیت ہے اس پہ بہت سے لوگوں کو شک تھا اور قابلیت کے ساتھ ساتھ جو وہ لوگ بہت سے آئے وہ باہر سے آئے یوں کہیں تو کشمہو سے آئے یہاں فارم بارات جو میدوار بن گئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے تو وہ ایک جو ہے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ باہر آئے اور پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ الیکشن پیپلوز الائنس کا تھا بی جے پی کا تھا اور دوسری پارٹیوں کا تھا اور اس الائنس اس انتخابات کے دورہ ساب ظاہر ہے انتخابات میں ہر کوئی اپنے مواد اور اپنے موافق ہی بات کرتا ہے اور ان الائنس ان انتخابات کے دوران الائنس نے جو کچھ بھی لوگوں کو بتایا وہ لوگوں میں بات ہے بی جے پی کا جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے اور پھر بہت سے جو کینڈیٹس آئے جنہیں عام لنگویج میں عام زبان میں اہرا غیرہ نتھو کہہ رہا کہتے ہیں وہ بھی جب عمر کے ساتھ آئے وہ برساتی مینڈک کی طرح تو پھر بہت سے لوگوں کو سوچنا پڑا انٹلیکچل کر آج کو سوچنا پڑا کہ اگر ہم پیچھے رہے تو ہمارے یہ برساتی مینڈک ہمارے کانوندان بن جائیں گے آنے والے وقت میں ہمیں پریشان ہونا پڑے گا اور پھر آج اس کا نتیجہ تھا اچھی خاصی تعداد میں ووٹنگ ہوئی ہے اور ساؤت کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں پرندہ پھر پڑانے سے بھی ڈرتا ہے وہاں پہ بھی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ان بوٹس پہ بھی تھی جہاں ڈر تھا اور نورت کشمیر چونکہ اکثر اس پولنگ کی وجہ شرخم رہتا ہے وہاں پہ بھی ہوئی اور اگر ہم کہیں دو بجے تک جو پولنگ ہے اس میں آبی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آداد شمار ہمارے پاس ابھی نہیں آئے لیکن جو اندازہ کیا جا سکتا ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی دوسری ریاستو سے بڑھ کے یہاں پہ آج پولنگ ہوئی ہے بڑی تعداد میں پولنگ ہے سنم میں ایک چیز جاننا چاہوں گا جہاں گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی کی بات کہی جا رہی تھی مضبوط کرنا ہے ڈیموکریسی کو وہیں اب جس طرح لوگ باہر آئے تو بی جے پی کے جو سینئر لیڈر ہے مرکز میں منسٹر ہیں انہ نے کہا کہ یہ چائنہ اور پاکستان کو یہاں کے لوگوں نے جواب دیا ہے جمہ کشمیر کی عوام نے جواب دیا ہے ووڈ دے کر کیونکہ آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد جو جمہ کشمیر میں حالات ہوئے اس کا یہ جواب آج ووڈ کے ذریعے لوگوں نے دیا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں انوراک ٹاکر کا بیان ہے مرکز کے بڑے وزیر ہیں اور ان کی بہت انچا قد ہے لیکن جو بیان انہوں دیا ہے شاید کشمیر کے لوگ اس کو حضم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو بروڈرس کے انواس پہ دیکھیں تو یہ شاید انوراک ٹاکر کو ہی جواب تھا اس کی پارٹی کو جواب آج جو پول پرسنٹیج ہوئی ہے شاید انوراک ٹاکر اس کی پارٹی کو ہی جواب ہے جس طرح سے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہاں ان انتخابات میں نہ پاکستان کی بات ہوئی نہ چائنہ کی بات ہوئی نہ کشمیری کو چائنہ سے غرض ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے اس کو مطلب ہے یہاں کے یہاں سروائیول کا یہاں گراؤنڈ سیچویشن کا اور جس طرح سے پچھلے کافی وقت سے ڈیموگرافیک چینج کی بات کی جاری ہے پچھلے کافی وقت سے جو یہاں قائدے اور قانون لائے جارہے ہیں گورنر رول کے ذریعے ان قوانین کا ایک منفی اثر پڑا ہے اس ساری سیچویشن کا ایک نگیٹوی اثر یہاں پڑا ہے لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک الحیل خوف ہے اس خوف کی وجہ سے آئے ہیں نہ کہ باقی پاکستان چاہرہ یہ ایسا کہنا انوراک تھاکر ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کے باقی جو سریاستیں وہاں کے ووٹرو کو لبانے کی کوش کریں گے وہ اپنی سیاست کریں گے لیکن زمینی حقائق سے انوراک تھاکر کو سوندور ہیں انہیں زمینی حقائق شاید معلوم نہیں ہیں چلی سنم بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے سین ساتھی سنم اجاز بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے انوراک تھاکر کے حوالے سے کہیں زمینی حقائق سے دور ہے انوراک تھاکر کیونکہ جمع کشمیر کی عوام نے کشمیر کی عوام نے جو آج ووٹ دیا کہیں نہ کہیں یہ بی جے پی کو جواب ملا ہے یہ کہنا ہے سنم اجاز کا ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے جس طرح رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح لوگوں کی جو لوگوں کا جو انٹرسٹ الیکشن کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو سرپریز بھی ہوئے ہیں جو رجحان کی وجہ سے بی جے پی نے کہیں نہ کہیں اس کو اپنے طریقے سے پیش کیا ہے اب جو ایلائنز گوبکار ایلائنز کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح لے رہے ہیں اور کیا امید تھی ایلائنز کے جو لیڈران ہیں ان کو کہ اس طرح لوگ باہر آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جنرل سیکٹری علی محمد ساگر ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہے ساگر صاحب بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جس طرح جس طرح لوگ باہر آئے لوگوں نے ووٹ دیا ایک اچھا خاصا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اور زنو مرد ہم کہہ سکتے ہیں باہر آئے صبح اتنی ٹھنڈ میں انہوں نے ووٹ دیا کیا امید تھی آپ کو کہ ایلائنز کو یا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کو یا آپ کے لیڈران کو کہ اس طرح رجحان ہو سکتا الیکشن کا لوگ باہر آکے ووٹ دیں گے یقیناً کیونکہ جو اس وقت پچھلے الیکشن ہوئے اس میں وہ جو سارے انکنتے سے جو بھی ہوئے اور باگ کی ساڑھے بارا تین تیرہ ہزار پنچائزوں کا الیکشن تو ہوا ہی نہیں لیکن آج جب تمام مین سٹیم پارٹیاں جو گوبکار ڈیقلیٹیشن میں الائنز میں شامل ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاسپیٹ کریں گے کیونکہ بی جے بی چاہتے تھی کہ ان کو سپیس نہ ملے کسی کو یہاں اور وہ سپیس کو پورا کریں اور جو فانڈیشن ہے ڈیموکریسی کی اس میں اپنا دعویٰ پیش کریں لیکن آج لوگوں نے نکل کر اچھی تعداد میں سردیاں ورزیوں بھی لیکن فیلپیڈ لوگ اچھی تعداد میں نکلے اور اپنا ووٹ دے دیا وہ بڑی بات ہے اور مجھے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ریزلٹ ہوں گے اور جو آج جب آ جائیں گے ریزلٹ ٹھیک آ جائیں گے ساگر صاحب اگر ہم پہلے فیز کی بات کریں جہاں پہ الیکشن آج ہوئے ہیں تو اس طرح کی کمپیننگ بھی نہیں کی ایلائنس کے لیڈران نے زیادہ تر جو سینئر لیڈران ہے وہ جلسوں میں نہیں گئے آپ نے جلسوں کا انکات بھی نہیں کیا تو اس کے برقص کیا امید ہیں آپ کو ایلائنس کے حق میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے لوگ کی کمپینن تھی لوکل لوکل ایشیوز تھے اور جو باقی موسم تھا اور حالات جو رہا سکے ہیں اس کے مطلب کوئی کسی بھی پارٹی نے بڑی لیول پہ کمپینن نہیں کی ہے دور ٹو دور کمپینن ہو گئی یا ٹاؤن ہالز میں یا کچھ میٹنگیں جو گروں میں کی گئی تو اوہرال ٹھیک تھا اور ہم نے کچھ ہمارے خدشات تھے ہم نے واضح کیا ایلیمسٹیشن کو آج بھی بہت سے جگہوں پہ رات کے وقت پولنگ کو چینج کیے گئے تھے خیر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ پکنا فیصلہ دیتے ہیں لوگ ہی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ لوگوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ جو ریاست جن حالات سے جن مشکلات سے جن مسئیبتوں سے اس وقت دو چار ہیں لوگ اس وقت مسئیبتوں میں فچے ہیں ریاست مشکل میں فچی ہے اور جو پانچ اگس کو ہوا اس سارے پچھے منظر میں لوگوں نے جو اپنا ووٹ دیا مجھے لگتا ہے اچھی ریزلٹ آ جائیں گے لوگ اس بات کو دورائیں گے وہ اس حق میں ہے کہ تین سو ستھر یا باقی جو ہماری سپیشل پوشن ہے وہ بھرقرار رہنی چاہیے اور اس کے لیے وہ ووٹ کریں گے جہاں جہاں اچھی تیزار میں لوگ نکلے ساگر صاحب کیا اس کو آپ ریپرینڈم کہتے ہیں پھر آرٹیکل ایبرگیشن کے بعد جس طرح لوگوں نے آپ شمولیت کی ہے الیکشنز میں ریپرینڈم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ بی جی بی کو ہم سپیش نہیں دیں گے کہ اس وہ کھلا ہوا میں جائے اور جس طرح انہوں نے پچھلے پہ پچھائید الیکشن میں جمعور سے کندے لائے سانبہ سے مٹھی کام سے کندے لائے یہاں کھڑے کیے تو وہ سپیش ہم نہیں دیں گے بی جی بی کو انسی پائٹ آف دے فیکٹ کہ اس وقت کچھ اور فیصلہ کرنا تھا لیکن جب بی جی بی نے چیلنج کیا کہ لوگ یہاں تین سو ستر ختم کرنے کے ساتھ ہیں اور وہ اس پوزیشن سے بڑے مطمئن ہیں کہ یہ تین سو ستر ایک رکاور سی ڈیولپنٹ میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہم ایزان میں آئے ہیں ساکر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے بارتے جنتہ پارٹی کے مرکزی قیادت جو لیڈران ہیں وہ جمہو کشمیر میں ہیں اور کئی دنوں سے یہاں پہ کمپیننگ کر رہے ہیں تو ایک لیڈر کا آج بیان آیا انہیں کہا کہ یہ لوگوں نے جواب دیا ہے پاکستان اور چائنہ کو آج الیکشن میں پارٹسپیٹ کر کے جس طرح آرٹیکل ایوگیشن کے بعد پاکستان اور چائنہ بار بار مداخلت کر رہا تو لوگوں نے جواب دیا ہے ان کو الیکشن کے ذریعے اپنے ووڈ کے ذریعے بی جے بی کس کلر سے دیکھتی ہے وہ کس انگل سے دیکھتی ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے وہ کس طرح بات کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچانے میں بھی ہم نے کہا اٹانومی کی ریسٹور کرو ہمیں کہا گیا سکائیز در لیمیٹ شاٹا پاز آتی ہم دیں گے ہم الیکشن میں آئے تو تک تب تک کوئی لوگ نے پارٹسپیٹ نہیں کی چھانے میں ہم الیکشن میں آئے ہم نے ٹو ٹھرڈ میجارٹی سے ریزولیشن پاس کی اٹانومی کی اسمبلی میں اور پھر کیا انہوں نے کیا اس لئے لوگوں کو لوگ بہت دکھی تھے انکنسرنر تھے اس حد تک کہ وہ کہتے تھے یہ کیا کر کے رہے ہیں لہٰذا بی جے بی جو کہہ رہے ہیں وہ اس وقت میڈیا میں سپیس پاکڑنا چاہتی ہیں ہزار بار جھوٹ بول کے یہ کہ تین سو ستر ٹھیک ہم نے ختم کیا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس کا جواب یہاں کے لوگ دیں گے وقت وقت پہ دیں گے اور اچھی طرح دیں گے آخر میں جاننا چاہوں گا کئی پارٹی جو ہے وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی ہے یا باقی جتنے بھی پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہے اپنی پارٹی کے لیڈران وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے الائنس کو کتنی امید ہے ان الیکشن سے ڈی ڈی سی الیکشن سے یا پنچائت ہے اربن لوکل بارڈیز کے الیکشن سے مین جو مین سٹرم پارٹیاں ہیں ان کا پورا الائنس ہے جس کے ڈاک صاحب ہیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بغیر بھی جو کچھ ہیں وہ بھی تین سو ستر کی سپورٹ کرتے ہیں جو ابھی الائنس میں نہیں آئے ہیں ایک دو لیڈر وہ بھی ہیں جن کی پارٹیاں ہیں کانگریس بھی تین سو ستر کی سپورٹ کر رہی ہے اور وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اور آل یہ سب یہ پروو ہوگا ہے کہ مجھارٹی آف دی پیپل آف سٹیٹ آر ان فیور آف 370 ایون پیپل فرام جمو پرابر جمو یا کٹوہ یا باقی لوگوں جنہوں نے دیکھا ہے کہ تین سو ستر ہٹانے سے ان کو کیا نقصان آت ہوئی آج وہ زمین کے باہرے میں اس کو تشویش ہے نوکرن کے باہرے میں اس میں تشویش ہے ڈیولومنٹ ایکٹویٹریز میں پارٹسپیشن کو کرنے کے باہرے میں تشویش ہے تو ایون کارگی لین لڑا جن کو یونین ٹیٹری دی دی گئی وہ بھی آج کہہ رہے ہیں وہ پر کھلے طور کہہ رہی ہیں کہ ہم اس علینس کے ساتھ ہیں جو انہوں نے مدہ اٹھایا ہے تین سو ستر کا ڈومسائل لا کا لینڈ لاز کا وہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور آل یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ آواز ایک طاقت بن جائے گی اور مرکیزی حکومت کو جھکنا ہوگا جو جمعہ کشمیل کے لوگ کو ایک سپیشل پریولیج تھا ایک پوزشن تھی اس کو بال کرنا ہو چلیں ساگر صاحب بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جنرل سکری علی محمد ساگر بات کرتے اور بات ہو رہی تھی ڈیڈی سی کے انتخابات کے حوالے سے لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے لوگ فیصلہ دیں گے اور لوگ الائنز کے حق میں فیصلہ دیں گے کہیں نہ کہیں لوگوں کی ناراضگی ہے آرٹیکل ایبرگیشن کے بعد اور الائنز کا ایک دم سے مختلف پارٹیوں کا ایک جھٹ ہونا اور پھر لڑائی آرٹیکل کے حوالے سے لڑنا یا جمعہ کشمیر کے تشکس کے حوالے سے لڑنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا فیصلہ الائنز کے حق میں دیں گے چلے ناظرین بات الیکشنز کی ہو رہی ہے انتخابات کی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں یہاں کی پولٹیکل پارٹیز خاص کر الائنز کی بات کریں وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کا جو ورڈکٹ ملا ہے لوگ جو گھروں سے باہر آیا ہے اور لوگوں کا ووٹ کرنا وہ اس سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ لیڈران کا یہ بھی کہنا ہے کہ الائنز کا ایک جوٹ ہونا کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی اب سمجھ میں آیا ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد خرشید عالم ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہیں ان سے بات کریں گے کیا امید تھی ان کو کہ اس طرح رجحان آ سکتے ہیں پہلے فیز کے حوالے سے ہی بات کریں رجحان اس طرح کی ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ گھروں سے اس طرح باہر آ سکتے ہیں خوشی صاحب بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ کیا امید تھی کیا امید تھی آپ کو اس طرح کے ووٹ پڑ سکتے ہیں لوگ اس طرح گھروں سے باہر آ سکتے ہیں میرا ہمیشہ سے اس بات پہ ایمان رہا ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے لوگ سیاسی طور پہ انتہائی سنجیدہ ہے اور باشعور لوگ ہیں سیاسی پولٹیکلی ریاست خصوصاً کشمیر کے لوگ سیاسی طور پہ سمجھدار لوگ ہیں تو جو واقعہ پانچ اگس اندیس دوہزار انیس کو یہاں پہ ہوا ہے اس کے راڑی عمل میں پورے ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کے جذبات جس طرح سے متاثر ہوئے ہیں جس طرح سے مجروح ہیں مجھے پورا یقین ہے یہاں کے عوام کے سیاسی شعور پہ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسے راڑی عمل اس وقت ظاہر نہیں کیا لیکن جو دلو میں ایک خلص پیدا ہوئی ہے خنص پیدا ہوئی ایک گم غصے کی جو لہر پیدا ہوئی ہے اس کا جواب پی اے جیڈی کے فیصلے کے مطابق آج انشاءاللہ اور آج کے بعد جو بھی ادوار آئیں گے ریاستی عوام اس کا فیصل جواب دیں گے اور اپنی ناراضگی کا اور ریاست جمع کشمیر کے ساتھ کیے گئے سیاسی اور کانچچوشنل جو ہمارے ساتھ اتیہ چار کیا گیا اس کا جواب ریاست جمع کشمیر کے لوگ اس الیکشن میں اگرچہ یہ وہ ایک بہت چھوٹا سا الیکشن ہے اس میں لیکن اس کے باوجود اس میں جو شکروش پایا جا رہا ہے وہ ایک ریاکشن ہے جو دوہزار انیس میں پانچ اگس کو ریاستی جمع کشمیر کے ساتھ وہ کوپذیر ہوا اس کے اقلاب لوگوں کا رجعمل ہے یہ اور مجھے امید ہے یہ رجعمل جاری رہے گا لوگ اپنے جذبات کا پرامند طریقے سے اور کانچوشنل طریقے سے اور ڈیموکرائٹک طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کھر صاحب ریفرینڈم مانتے ہیں اس کو میں ریفرینڈم تو نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ یہ ایک گمے گھسا جو فیصلہ بارتے جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اس کے خلاف لوگوں کا رجعمل ہے اور یہ کنٹینو رہے گا یہ کسی حال اور کال میں یہ وہ کاری ضرب لگائی گئی ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں پہ جو کسی حال میں مٹ نہیں سکتی اس کا ازار ہر سطح پہ جمہوری طرز و طریقے سے انشاءاللہ انشاءاللہ ریاست جو مکشمیت کے لوگ دیں گے اور دیتے رہیں گے کھر صاحب کئی پارٹی جو ہے اپنی جیت کی باتیں کر رہے ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے کینڈرز جیت کر سامنے آ رہے ہیں بارتے جنتہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں باقی جتنے بھی پارٹیز الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہر کا فیصلہ جیت اور ہر کا فیصلہ انتقابی نتائج کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں جو فیلڈ میں آج میں بھی فیلڈ میں تھا کہ لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ ان کا باہر آنا ان کا پارٹسپیٹ کرنا اور ان کا اپنا جواب دینا وہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں ایک عمل کا جواب دے رہے ہیں جو بارتے جنتہ پارٹی کی سرکار نے ریاست جمہور کشمیت کے ساتھ تین سو ستر اور پانتیس ایک کو اپروگریٹ کر کے ہمارا جنڈا کانٹسٹوشن کے ساتھ کھلوار کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا دیا اس کے خلاف جو لوگوں میں غم و غصہ ہے اس کا آج جمہوری طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا کنٹینیوسلی ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی یہ ان الیکشنز ان الیکشنز کے نتائج بھی اور آنے والے جو بھی آئیسے اقدامات ہوں گے ہر اقدام کا جواب ریاست جمہور کشمیر کے لوگ اپنی ریاست کے تشخص کے حساب سے اس کے تناظر میں اس کا جواب دیں گے خور صاحب آخر میں جاننا چاہوں گا دو پارٹیوں کا ایک جھٹ ہونا پھر الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا میدان میں آنا کہیں نہ کہیں جو لوگ ہے یا کئی لیڈران کی یہ رائے ہیں کہ اب اگر اسمبلی الیکشنز ہوگے یا جو بھی انتخاب ہوں گے الائنس کو ساتھ مل کر یہ الیکشن ہوں گے ان کو لڑنا چاہیے ان کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کے مادم سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو تنظیمیں پی اے جیڈی میں شامل ہیں ان کو اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا میں یہ بات کرنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے ان معزز قائدین کو جو اس کی قیادت کر رہے ہیں ان کو اگر یہ دیر پار ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے تو ان کو بھی اپنے انداز فکر میں تبدیل ہی لانے ہوگی ان کو چھوٹا بڑا یا کسی طریقے سے کسی کو کمزور کرنا کسی تنظیم کی بے کونی کرنے جو رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ان کو وہ دور کرنا ہوگا ریاست جمہور کشمیر کے لوگ اس وقت پی اے جیڈی کے ساتھ ہیں اس اتحاد کے ساتھ ہیں لیکن اب یہ اتحاد کے قائدین پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف کریں ہر پارٹی کے ساتھ ہر جز کے ساتھ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تاکہ لوگوں میں کوئی انتشار پیدا رہو چلے خوش صاحب بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر خرشید عالم بات کر رہے تھے اور الائنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی لوگوں کے رجحان کے حوالے سے بات ہو رہی لوگ جو ہے گروہ سے باہر آئے ووٹ دیا اور الائنز کو خوشی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اتحاد کی وجہ سے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ جو الائنز ہیں وہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی لڑنے کے لئے لوگوں کو ضرور الائنز کا ساتھ دینا ہوگا اور آئندہ کے لئے جس طرح بھی فیصلہ لیا جائے گا سیاسی لیڈران خاص کر جو الائنز کے لیڈران ہیں ان کو اپنی بصیرت دکھانی ہوگی چلے ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ آج کے سپیشل ریپورٹ میں مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پر سمیر وانی میرے آن لائن ایٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیں گے